اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید تمام دو ساتھی خیالیت سے ہوں گے جی تو ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں بہت زبردست ملکی پتیسہ ملکی سون پاپڑی جیسے کہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے چلیئے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ویورز ہم نے لینا ہے تین پاہو میدہ اور تین پاہو لینا ہے ہم نے ایراروٹ دونوں چیزیں جو ہیں ہم مزن لیں گے اس کے بعد ہمیں ایک لکڑی کا بڑا تختہ جسے فٹا بھی کہتے ہیں تختہ بھی کہتے ہیں اس پر ہمیں بادام اور پستہ بغیرہ چھڑا کے اس کو ریڈی کر دیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے باس کالی کرن ہے کشمیشہ کالی کشمیشہ ہے کالی کرن جسے کہتے ہیں تو یہ بھی ہم اس کے ساتھ لگائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی سون پاپڑی پتیسہ بغیرہ لگانے ڈالنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ فٹا ریڈی کرنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہمارا جو فٹا وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی تحریک کی طرف سب سے پہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے دو کلو پانچ سو گرام کی اس کے بعد ہم ڈالیں گے ڈیڑھ کلو ارہ روڈ اور میدہ جو ہم نے وزن کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے تاکہ ہر چیز آپ کے سامنے واضح نظر ہو جائے کسی شک کی گنجائش نہ رہے تو انشاءاللہ آپ کو رسپی بہت پسند آئے گی اگر چینل پہ نئے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں انشاءاللہ نئی نئی رسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے تو اب اس کی پکائی شروع کرتے ہیں ہم اس کو میڈیم فلم پہ پکائیں گے تقریباً بیس منٹ گھڑی پہ ٹائم نوٹ کر کے بیس منٹ اس کو پکائیں تاکہ جب تب تک اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے تب آپ اس کو اتار لیں تاکہ ہی اس کی گھٹلیاں وغیرہ بھی میلٹ ہو جائیں گی نا اچھی طریقے دیکھیں ماشاءاللہ کیسے زبردست ہو گیا جی تو ویورز بیس منٹ ہمارے کو ہو گئے اس کو پکاتے ہوئے تو ماشاءاللہ بیسن ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا جو ملک کی پتی سے کام نے تیار کیا تھا اب اس کو ہم نے اتار کے اس میں ایک پاو ہم نے ملک پاوڈر اور ہاف کریم اس میں مکس کر دیا ہے آپ جانتو الگ سے کٹورے میں گی مکس کر کے ڈال دیں اس میں مکس کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کے اندر ہی مکس کر دیا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے چھوٹے علاچی پی سی ہوئی یہ مکس کر کے اس کے بعد چلتے ہیں چینی کی تیاری کی طرف تو ڈیڑی کلو ہم چینی لیں گے تو چینی میں ہم لگائیں گے تین پاو پانی تین پاو پانی لگانے کے بعد اس میں ہم لگائیں گے دو سو گرام لیکوڈ گلوکوز جو کہ بہت ہی بہت آسانی مل جاتا ہے لیکوڈ گلوکوز لگانے کے بعد اس کا فلیم آن کر دیں گے اور اس کو پکانا شروع کر دیں گے چینی کی تیاری جو ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ بہت شیئر کریں گے چینی کو کیسے تیار کرنا ہے کیسے پکانا ہے اس کا کیا طریقہ کارے پکانے کا وہ آپ دیکھیں تو ویڈیو سکپٹ نہیں کر کے دیکھا کریں مکمل ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز واضح طور پر نظر آ جائے تو انشاءاللہ آپ کو ریسی بہت پسند آئے گی ضرور ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کریں جی تو ویورز چینی ہماری جو ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو ایک طبیقہ ہم نے آئل کے ساتھ گریس کر لیا ہے تاکہ اس میں چینی نکالیں گے چینی چیک کرتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ ہماری چینی ہے جو بلکل ریڈی ہو چکی ہے ایک کڑک پن اس میں محسوس ہونے لگ گیا ہے تو چینی ہماری ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا چینی کو جو تبی میں ہم نے گریس کیا تو اس میں کلٹی کر دیں گے اس کو تھنڈا کر کے تھنڈا کر کے اب اس کو پتیسے گندر مل کی پتیسہ جو نے میدہ تیار کیا تھا تو اب چلتے ہیں اس کی کھچائی کی طرف تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کیسی زبردست کھچائی ہو رہی ہے تو دوسری بات آپ سے ایک اور شیئر کرنی تھی اگر آپ کی چینی زیادہ تیز ہو تو آپ اس کی چھوٹی کھچائی کریں جیسے ہم اس کو کر رہے ہیں آپ کو بتانے کے لیے اسے چھوٹی کھچائی ہم کر رہے ہیں اگر آپ کی چینی درمیانی تھنڈی ہو گی تو پھر آپ مسئلہ نہیں آپ فل کھچائی کریں اگر آپ کی چینی تیز ہے تو آپ چھوٹی کھچائی کریں جیسے یہ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ ایک نئے طریقے کے ساتھ آپ کو پتا چلے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا مل کی پتیسہ جو تھا وہ بلکل ریڈی ہو گیا تو بڑے زبردست اس میں لچے بن گئے اس کی مکمل کھچائی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ واقعی ماشاءاللہ سے یہ چیز بنی ہے اور ملک پوڈر کی جو گھٹلیاں وغیرات اس میں سب میلٹ ہو گئی ہیں جبکہ چینی کی کھچائی ہوئی ہے تو سب اس میں مکس ہو گئے ہیں تو آپ چاہیں تو الگ سے گھی بھی ڈال اس میں کو مکس کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اٹھائی کلو گھی اس لئے ڈالا تھا تاکہ جو آدھا کلو گھی کی کمی پیشی ہوتی ہے ایک پاؤ کی تو اس میں ملک پوڈر شامل کر دیا اور اس کے حصہ برابر ہو گیا جی تو ویورز ماشاءاللہ ہمارا پتیسہ جو ہے بالکل ریڈی ہو گیا تو اب ہم اس کو لے کے چلیں گے لکڑی والے پھٹے پہ جس پہ ہم نے بادام مگرہ لگائے تھے ایک دو ہاتھ کی پلٹیاں وہاں پہ دیں گے اس کو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھیں گے بعد میں اس کی کٹائی کریں گے جس جو کٹائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے جی تو ویورز یاد رہے کہ کھچائی جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے تاکہ چینی اس کے اندر نہ رہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں چینی نہیں ہے نظر آئے گی آپ کو کبھی بھی تو آپ تھوڑی سی چینی گرم رکھے چلائیں گے تو چینی جو اس میں ساری حل ہو جائے گی جو آپ نے پتیسے کی چینی تیار کی ہے اس میں چینی جو رہ جاتی ہے وہ نظر نہیں آئے گی تو بیلنے کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے چارے کونے اس کے برابر کر لی ہیں تو چارے کونے برابر کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈالیں گے بادام پستہ اور کرن جو ہم نے لگائے تھے پھٹے کے اوپر اس کے اوپر ہم اس کو لگا دیں گے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب جو سیڑ ہوئے بادام بچے ہیں ہم اس کو اس کے اندر کر دیں گے تاکہ سارے اس میں مکس ہو جائیں ایک دفعہ بیلن کے مدد سے اوپر سے درمیانہ یہ ہاتھ کی مدد سے اوپر سے آپ ایسے پریس کر دیں تاکہ بادام بگر سارے اس میں فکس ہو جائیں آپ کو چیز دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز واضح نظر آ جائے تو اگر چینل پر نئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اب اس کو ہم تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اس کو کٹیں گے جی تو بیور کٹائی ہم نے شروع کر دی ہے دیکھیں ماشادہ کیسے زبرست کٹائی ہو رہی ہے اور کوشش یہی کرنی ہے آپ نے زیادہ زور کے ساتھ اس کی کٹائی نہیں کرنی بلکل ہلکے ہاتھ سے کٹائی کرنی ہے آپ کو دکھانے اور بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو بھی چیز تیار کرتے ہیں تو آپ کو اس کا صحیح واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے جی تو ماشادہ دیکھیں یہ کیسے زبرست بدام اور کالے کیرن اور پستہ بغیرہ کیسے واضح طور پر اس میں نظر آ رہے ہیں تو امید ہے آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ ہم نئی نئی ریسپی کے ساتھ نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ تو دعا میں یاد اکھنا ماشادہ سے اس کی لکت دیکھیں کیسے پیاری ہے یہ دیکھیں ماشادہ کیسے زبرست لکت دے رہا ہے ملکی پتیسہ ہم اس کو ٹری میں بھی لکا دیں گے لیکن ماشادہ ہم نے ٹری بھی لگا دیا زبرست قسم کی تو کمرشل ریسپی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا شیف مرید کو اجازت دیجئے لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ